گمبٹ سے نکل کر کراچی جانا تھا لیکن بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کراچی جانے سے پہلے پاکستان کی ہیریڈیج سے ایسے ملکات ہوگی کہ کبھی بھولی نہ پاؤں گا پیکنگ کر کے گمبٹ کے شاندار حد تک کے غلیز ہڈل سے نکلے اور خیرپور کی طرف روانہ ہو گئے جیسے ان تمام گاڑیوں کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے بلکل اسی طریقے سے ان کو چلانے والوں اور ان کو سنبھالنے والوں کی بھی دلچسپ کہانیاں ہیں بس وہی باتیں نادر کے ساتھ سفر میں ہوتی رہی اور بڑی انٹرسٹین سیکھتے تو آپ کو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کو انسٹریو کر رہا پتا ہے یہ آگر میں نانیم دادا ہے کسی سے سننے کا موقع میں جاؤ بیسی لیلی بلڈ لائن ڈاؤن کرتی ہے مہ جا راڈی سنگ سے مہ جا راڈی سنگ سے اچھا وہاں سے ہماری بلڈ لائن ڈاؤنڈ پر آدھ رہی ہے ہماری بلڈ لائن ڈاؤنڈ پر آدھ رہی ہے صبح سنگ کی علاقوں کی گلیوں میں پھرنا ان کو دیکھنا اور لوگوں کی بودھ و باشت کو اوبزرو کرنا مجھے ہمیشہ سے اٹرک کرتا تھا بڑا شوق تھا کہ کبھی ایسا ہو وہ آج پورا ہو رہا تھا کلہ کوٹ ڈی جی دور سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا ہماری ثقافتی اور پرانی امارتوں کی در و دیوار خود اپنے آپ میں قصہ گو ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ خوشیوں اور دکھ بھری داستانیں سناتا یہ کلا اور یہاں موجود ہر چیز اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں کوٹ ڈی جی فورڈ کا نام ہے اس کی کوئی تاریخ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تھوڑی سی دیر میں پھل وقت جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سبھی لوگ یہاں پہ بڑا انتظار کر رہے تھے کل سے کی میں بہت سے تاریخی محلات اور فورڈ پھر چکا ہوں یہ بات کہ اس فورڈ کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قابل تحسین ہے اسلام علیکم میرا نام بلاول خان سولنگی ہے اور میں یہاں پہ خیر پروڈسٹر میں ایز ایٹورزم پروموٹر کام کرتا ہوں یہ کوڈی جی قلعہ ہے اور اس کو احمد آباتیا قلعے کے نام سے بھی اس کا نام جانا جاتا ہے یہ کوڈی جی کا قلعہ میر سوراو خان تالپر نے بنوایا تھا سترہ سو پچاسی سے لے کر سترہ سو پچانوی تا ہے اس کوڈی جی قلعہ کا جو آرکیٹیکٹر تھا وہ احمد بلوچ تھا جس کا تعلق ایران سے تھا اس کوڈی جی قلعہ کا جو ٹوٹرل رگپا ہے وہ ون پائنٹ ایٹ کلومیٹر ایسکوار فورڈ ہے اور اس میں داخلوں نے قلعے تین ایلیفنٹ پروف گیٹ رکھے گئے ہیں جیسے آپ دو گیٹ نیچے دیکھ کیا ہیں تو اسے سمجھیں کہ قلعہ بھی جو ہے تین پورشن میں ڈیوائٹ کیا ہے فرسٹ ڈیفنس لائن ہے پھر سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے پھر تھرڈ ڈیفنس لائن ہے جو تھرڈ ڈیفنس لائن ہے وہاں پہ انہوں نے ایک واٹر ٹیک بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ پینے کا پانی جو تھا وہ اسٹور کرتے تھے تھرڈ پورشن میں انہوں نے ایک ایمیجنسی ریزلنسی ورڈ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ روائل فیملی کو شفٹ کرتے تھے دورک ایمیجنسی ٹائم اور وہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹی پرزن بنائی ہوئی ہے اور ایک بارہ دری ہے جسٹیک پاویلین تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ایک ڈیزرٹ ہے جس کو نارا ڈیزرٹ کھا جاتا ہے یہ راجستان ڈیزرٹ کو ٹچ کرتا ہے تو یہ خیرپور کا شہر بھی ہے جس کو خجروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے تو میرے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے جو ہاں پہ یہ ڈیجی ریونس ہیں کوڈ ڈیجی ریونس ہیں جو تقریبا یہ پری ہڈپن سائٹ ہے یعنی کے سامنے 3300 قبل بسی شہر ہے یہ خیرپوری آسط کا بنیاد پڑا تھا یہ 1783 میں یعنی کے وجب میں تھا جو سندھ میں ٹالپور سے پہلے یہاں پہ کلوڑا تھے جو 1700 سے لیکے 1784 تک تھے اس کے بعد ٹالپور سے ٹالپور سے اٹھار سو تین تالیس تک تھے اس کے بعد ان کی بیٹش ایمپیرس کے ساتھ بیٹل ہوتی ہے جنگ ہوتی جس میں یہ ہر جاتے لیکن بیٹش ان کو کنٹیونی ساتھ لے کے خیرپور ریاست تھی تل 1954 تا جیسے باوالپور اسٹیٹ تھی کلات تھی سوات تھی اسی طرح یہ بھی جو ریاست تھی خیرپور یہ مرد ہو گئی تھی پاکسان میں تو یہاں پہ یہ پورا لائم سٹون سے لینے نیچرل ہیل سے ہیں اور یہ جو کوڈی جی کلہ ہے یہ بھی لائم سٹون ہیل پہ بنایا گیا ہے اور اس کی جو لائم سٹون کی ہیل کی جو انچہی ہے وہ تقریب 110 سوٹ جو ہے اس کی ہائٹ ہے تو یہ بتائیں کہ یہ ریچیبل ہے ہر کسی کے لیے یا کوئی فوج کس سے اجازت لینے پڑتی ہے پولیس سے لینے پڑتی ہے سٹی گورنمنٹ سے لینے پڑتی ہے اگر کوئی آنا چاہتا ہے جو بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے سنت تو آپ کو پتا ہے میزبانوں کا شہر ہے اور ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں کورڈی جی خیرپور ایک بڑا پیسفل اور ریاست کی خیرپور ریاست کا شہر ہے یہاں پہ ہر کوئی آ سکتا ہے تو ایوین وہ فارنڈرس آتے ہیں یہاں پہ تقریباً ایک ہزار سے زیادہ جو انہاں ہمارے پاس فارنڈرس آتے ہیں جو مختلف کمالک سے آتے ہیں نیشنل جو وزرس آتے ہیں وہ ایک کلاک سے زیادہ ایک سال میں آتے ہیں ایسیل ڈیلیکیٹس ہوتے ہیں یہاں پہ جرمن کاؤنسلیٹ، امریکن کاؤنسلیٹ، ملیشن کاؤنسلیٹ، جاپانیس کاؤنسلیٹ اور کافی ایمبیسٹر نے یہ جو انہاں کورڈیج فورٹ وزرک کیا ہوا خستہ حالی ایک الگ بپتہ سناتی ہے اور اس کو دیکھنے والی ہر آنکھ اس امید میں ہوگی کہ یہ بھی باقی حصے کی طرح جلدی سے ٹھیک ہو جائے شہر کا خوبصورت منظر کلے سے اور بھی دلکش لگتا ہے سوچ رہا تھا کہ اس دور میں پکی چھتوں اور موبائل ٹاورز کے بغیر منظر کیسا ہوتا ہوگا بچہ پتا رہا ہے کہ یہاں کو نیچے کیاید کھانا ہے کھلا بے کھلا بے کھلا بے کھلا بے ہم جا سکتے ہیں آپ کو کیاید کر سکتے ہیں آپ کی شادی بیوی ہے نہیں اس بچے کی بھی شادی نہیں بیوی اب بچہ بہت کیوڑا ہے جبان ڈوکیں آپ کی تہتھوڑی ہے یہ صحیح صحیح ویڈیو میں شادی بکر رہے ہیں پتنی ہے پتنی ہے چھوٹے آئے ہیں میں بھی چھوٹوں ہم دونے چھوٹے ہیں بس ٹھیک ہیں بہت فٹ ہیں hij Order beautiful view سن میں وداوں کی خجوروں کی درخت دیکھتے ہیں پتنی ہے آپ کو ٹھیک اوری جوINSک وجود سا رہی ہے آہ دور تک آپ کو خجوریں کے خجور ودا reason میں سیکھتا تھا شبك ہے کہ اندرون سنننس امکا پھر ہوں گا اندرون toar اندرون toAR سنننسا پھر دیکھوں گا اسلhu کے کوشش کروں گا ڈی ان scrap the Redal این وقت ڈی اندرون پھر توائ ت URL Pavan uma vانہیں گیا سنننسا پر کارا ایسا نہیں ہے ایسا ہر شہر میں ہے لاہور میں اسلامباد میں ڈیفرنٹ شہروں کے لوگ آتے ہیں تو ہر کوئی اس طرح تھوڑا سا حیران ہوتا ہے تو سندھ کا بھی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سندھ ایک نومل شہر ہے ایک نومل شہر ہے اور اس کے تمام شہر جو ایک نومل شہر ہیں اور یہ بھی ایک نومل شہر ہے یہ رہا 360 ایک نومل شہر ہے جو جو سامنے پام سے ہاں دیکھ رہے ہیں شیخید والا مال اس کا نام ہے شیش میل شاہی میل وہ میر علی نوادنار نے اپنے دورانے ریاست میں اپنے دور میں دور حکومت میں بالی کے نام پر بنوایا اور بالی کون تھا؟ بالی لاو سے تعلق رکھی تھی ایک رکاہ کھا اچھا اسے شادی کر کے بیا کر کے بائے دے اچھا کمریہ اور یہ تم کھول یہ بتا رہے ہیں کہ بارہ سنگھا کے ڈیزائن پر یہ جو فورڈ بنا تھا بارہ سنگھی کی دو لوگوں ہوتے تھے اس کے شکل اچھا جیسے بہابلپور میں پہلی کرنا ہوتا تھا تو یہاں پر یہ ہے اس طرح ہے اور یہ اسٹیٹ جو تارپوریس کی اسٹیٹ تھی؟ جی اہا کیا نام تھا اسٹیٹ کا؟ احمد آباد اچھا یہ کب چینج ہوا؟ یہ ان کی اسٹیٹ کے درمیان ہوا تھا یہ جو ڈی جی اور یہ کوٹ جو نکالا گیا دیوار ایک مڈوال تھی اس چاون کو اس کی وجہ سے اس کا کوٹ جی نام دکھا گیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولجس کا پریڈ گراؤن اچھا اور یہ بارہ سنگھے کی اگلی ٹانگیں ہیں ہلو جی ہم لوگ اسٹم قید خانے میں موجود ہیں یہ جیسے ہوا آتی ہے یہ جیسے ہوا آتی ہے سجاد بتا رہا ہے کہ جیسے ہوا آتی ہے اور واقعی میں ہوا آتی ہے بہت مزیدار ہوا لگ رہی ہے یہ جیسے کھانا دیتے ہیں اچھے جیسے کھانا دیتے ہیں ویری نائس سیونٹی فائل سیونٹی فائل کینن توپیں ہیں اچھا وہ وہ کھان گئے ہیں؟ اور آنے کے جرنل آئیو پان یہاں سے یہاں سے تباہ کرے گیا تھا توپیشڑ کی جنگ ہاں انڈیا کارگیٹ بنا رہا تھا اچھا لیکن وہ ٹھیک سے بنا رہا تھا ٹھیک تو وہ ابھی کچھ پتا ہے کہ یہ کھلے رہے ہیں؟ کچھ لاور کے قلعے میں ہیں کچھ خیفت پڑی ہیں ڈی سی آس کے گیٹ کے ڈی سی آس کے سی آس کے ڈی سی آس کے پڑی ہیں کچھ نوال میں پڑی ہیں کچھ کراچی ہیں تو اچھا اب یہاں پہ کوئی بھی نہیں یہ جو نیچک پڑی ہے یہ کراچی میزیم میں پڑی تھی وہاں سے مانگائی ہے یہ وہاں سے مانگائی ہے؟ یہ ان کو فارس سے گفت ہوئی یہ پانچ پڑی تھی وہ صفان صفہ بہت سی ہیں یہ ویکٹی کا اسٹیٹ کا پرچم لیڑاتے تھے اچھا وہ جساں انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ بارہ سنگی کی شیئب بنایا ہے اور ساتھ ہی جس جگہ پہ اب ہم چل رہے ہیں یہ خوبصورت جگہ اس کی گردن ہے یہ امرجنسی کے لیے تھا جنگ کے دوران اس کو بہت بھی آ جائے پانی شانی جب چاہیے ہو تو پھر اوکی یہ کیا جگہ ہے؟ وہ رینوارٹ رہی جو بارش کا پانی ہوتا تھا اور یہ سامنے؟ یہ تو صرف صرف اپورچہ نے اس کا ایک تھا شارٹ واسطہ اس کو دیوہ کو دوہ کے باہر نکل جائے اچھا ایکزٹ تھا یہ ایکزٹ تھا مطلب کہ کبھی یہ نکلنا پڑے ہیں امرجنسی میں؟ یہ ایک دو تین چیار پانچ کے نام نیاں کی جاتی ہے یہ جو ایران تھے یہ دوبارہ بتائیں کہ یہ کیا جگہ ہے؟ یہ اس کا مالت ہے جیسے وہ سویا پڑا ہویا یا جیسے چلا رہا اس طرح اس کا موں کلا ہوا ہے میں انہوں نے سکھی دیتا یہ اس کا میلزم بن رہا ہے یہ اس کا میلزم بن رہا سامنے اچھا اب یہ تھوڑا سا ان کا بتائیں یہ جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ تارے مہل ہے ان کے میرا لیمراک کھانٹا پڑا اور یہ اب آباد تو نہیں ہے نہیں بڑا کو کیا بنے گا؟ میں گایڈر بنے گا گایڈر؟ اچھا گایڈر پڑا لکھا نہیں بنے گا پڑا لکھا گایڈر بننا نا انگریز لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ گریب ہیں آج گل تو غریب ہی پڑتے ہیں نا میں پیسے نہیں ہے پیسے میں تو پڑے گا؟ سکول کی پیس میں بھروں پڑے گا؟ ہاں 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 کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے اسلام علیکم علیکم السلام یہ امیر فیضنامن ہم کے بات پھر اب جو ہے امیر علی مراک کھانٹا پڑا یہاں کی پچھا میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا میں اور میرے جیسے ٹرائبلنگ انتھوزیاستز کسی بھی جگہ پر وزٹ کرنے کے دوران صاف پانی اور صاف ریسٹ روم ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ان جگہوں کی رونک میرے جیسے وزٹیز کی وجہ سے ہے آپ بے شک چارجز رکھ لیں لیکن یہ والی سروسز ضرور مہیا کیجئے پلیز جیسے ٹرائبلنگ انتھوز کھڑے کرتے ہیں وہ پیچھے یہ شیشمال یہ ٹالپوروں کے چوتھے بادشاہ تھے میر فیض ممند خان ٹالپور تو انہوں نے یہ شیشمال تعمیر کروا تھا جنہوں نے فیض ممند خیرپور جو خیرپور میں ہے جس کو خیرپور کا دل بکا جاتا ہے تو انہوں نے یہ تعمیر کروا تھا تو انہوں نے انہوں نے بنایا تھا اٹھارسو پچانوے میں تو یہی میر فیض ممند خان ٹالپور کبھی کوڈیجی کلے پہ بھی آتے تھے کبھی یہاں پہ ہوتے تھے تو یہ جو شیشمال ہے یہ گیسٹ آس کے طور پہ بھی یوز کرتے تھے یہاں تو اگر کوئی باہر سے بندہ آنا جاتا ہے پاکستان سے تو ایسی یہ نیئر ٹو کوڈیجی فورٹ ہے کوڈیجی فورٹ تک ایک کلومیٹر کے مفاصلے پہ اس کی لوکیشن بھی گوگل میٹ پہ دی ہوئی ہے اچھا اس کا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ویرانڈا ہے اور یہ بالکونی ہے تو اس کے بعد یہ آ جاتا ہے جو مین حال ہے جہاں پہ دربال لگتی تھی تو باقی یہ گراؤنڈ اس کا جو پوری باؤنڈر وال کے ساتھ کور کیا ہوا تھا تو یہاں پہ پورا انکسس چم ہوتا تھا وقت پر ویڈیو بنانے کے لئے آنکھوں اور ہاتھوں کا جتنا استعمال ہوتا ہے شاید اتنا ہی استعمال ٹانگوں کا بھی ہوتا ہے حادر کی اس خوبصورت ٹویٹا ایم آر ٹو کے ساتھ ٹکر لگنے کا ذمہ دار کون ہے اپنا جواب نیچے کومنٹ باکس میں دینا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں رب راکھا